اسلام علیکم ہیلو ایبری ون ایسٹوڈینٹ جی ایسٹوڈینٹ میں مولانا گلام نبی چمپارنی آپ تمام ایسٹوڈینٹ کی خدمت میں جو کلاس انٹر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں سی بی ایسی بورڈ سے ان کی کتاب کے لئے یہ چپٹر ون کا ویڈیو ہے یعنی پہلے سبق کا ہم آپ کے خدمت میں ویڈیو لے کر کیا ہیں کیا آپ کو سلیہ بس پڑھنا ہے کیا کیا آپ کو تیاری کرنی ہے کیا گرامر پڑھنا ہے کیا کیا چیزیں آپ کو پڑھنی ہے ان تمام چیزوں کا ویڈیو ہم نے کل اپلوڈ کیا تھا اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو اس کا ڈیپ کرپسن میں لنک مل جائے گا یا پھر جا کر کے آپ پلے لیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم آپ کے خاتید کلاس انٹر میں جو پڑھتے ہیں سی بی ای سی بورڈ سے مانیتہ پرابت اسکول کے اندر یعنی جو دلی سے مانیتہ پرابت ہے ان سی ای آرٹی کے ایکاؤڈنگ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ انٹر کلاس ہے سی بی ای سی بورڈ سے مانیتہ پرابت اور اس کا آپ کی کتاب کا جو گلستانی عدب ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کل کے ویڈیو میں اس کو آپ دیکھ لیں کہ دو کتاب پڑھا جائے گی ایک گلستانی عدب اور دوسرا ہے خائبان اردو ایک ہے گلستانی عدب اور دوسرا ہے خائبان اردو آج آپ کو پڑھا رہے ہیں گلستانی عدب کا پہلا سبق دیئے چھوڈن تو آپ پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ گلستانی عدب میں کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کے کتاب کا نام ہے گلستانِ عدب اس میں آپ کو مکتوب نگاری پڑھنی ہے دو میں آپ کو تنقید مضمون پڑھنا ہے اور تیر میں آپ کو مختصر افثانہ پڑھنا ہے جی ایٹوڈین اس کے بعد سے نیکٹ میں دیکھیں گے آپ یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھنی پڑھیں گی جب تک اس کو آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت انتہان مکمل تو اسے کوالیفائی آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد سے آپ بیٹی دیکھیں گے اس کے بعد رپوتاز اس کے بعد سے انشائیہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنا ہے اور بھی آگے دیکھیں کیا کیا ہے یہ ہے آپ کے انشائیہ اس کے بعد سے تنزو مزاہ اس کے بعد سے آپ کو پڑھنا ہے سفرنامہ اور لاشٹ میں آپ کو پڑھنا ہے خاکہ اس کیا بک کے اندر گلستانِ عدب کے اندر اتنے آپ کو مضمون پڑھنا ہے اتنے آپ کو چیزیں پڑھنی ہیں اگر آپ اس کی چیز کو مکمل طور سے پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں ان تمام چیزیں جو لکھا ہے مکتوب نگاری تنقید مضمون اور مختصر افسانہ یادے اور آپ بیٹی رپوتاز انشائیہ تنزو مزاہ اندر سفرنامہ اور خاکہ ان تمام کو میں بالکل تفصیل سے ویستار سے میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ لیکن اب شرط یہ ہے کہ آپ پڑھ جا کر مانگ کریں گے پڑھنے کے خواہ ہوں گے اور پڑھنے کے شوق تو آئیت ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج پہلا چپٹر میں کیا ہے پہلا چپٹر آپ کو کیا پڑھنا ہے تو اس چیز کو پڑھانے سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ جب جس چیز کو پڑھائی ہے جس چپٹر کو پڑھائی ہے پہلے اس کے رائٹر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے جی ایسٹوڈنٹ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس کو جانیں گے کہ اس کے لکھنے والے کون ہیں جی ایسٹوڈنٹ آپ جب جانیں گے کہ اس کے لکھنے والے کون ہیں تو اس کے لکھنے والے کون ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ میرزا غالیب صاحب ہے کون ہے یہ میرزا غالیب صاحب ہے جو اس چپٹر کے لکھنے والے ہیں اور انہوں نے کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے دیکھیں یہ ہے میرزا غالیب صاحب جی میردہ غالب صاحب یہ بہت بڑے اردو کے شورہ میں سے ایک شائر ہیں جو بہت بڑے جانکار بھی ہیں جن کا چرچہ پوری دنیا میں چلتی ہے تو یہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کی کتاب بولستان عدب میں جو لیا گیا ہے چپٹر لیا گیا ہے ایک مکتوب نگاری کے نام سے کیا ہے مکتوب نگاری جو آپ کو میں نے شروع میں دکھایا تھا تو مکتوب نگاری کس کو کہتے ہیں مکتوب نگاری کہتے ہیں خطوں کتابت کرنے کے یعنی خط لکھ کر کے دور دراز کے لوگوں کے حالات کے جاننے کا نام کیا ہے مکتوب نگاری تو سب سے پہلے آپ کے کتاب میں جو گلستان عدب ہے اس کے چپٹر کا نام ہے مکتوب نگاری اور اس کے لکھنے والے ہیں مرزا غالب صاحب کون ہے مرزا غالب صاحب اب مرزا غالب کی حالات کچھ ہم جان لیتے ہیں تاکہ امتحان میں اگر پوچھ دیکھ مرزا غالب کے بارے میں کیا جانتے ہو تو آپ کیسے لکھیں گے تو دیکھئے یہاں لکھا ہے مرزا غالب مرزا غالب اٹھارہ سو انہتر میں یہ لکھا ہے تو سترہ سو سنتامنے میں ان کی یہ پیدائیس ہے کیا ہے سترہ سو سنتامنے میں ان کی پیدائیس ہے اور اٹھارہ سو انہتر یعنی ایٹین سکٹین نائن میں ان کا دھیانت ہو گیا انتقال ہو گیا اب یہ انہوں نے کیا کیا کرانجام دیا ہے یہ تمام چیزوں کو آپ کو جاننا ہو دیکھئے غالب نے نصر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا آغاز منز ہوتا ہے شروعات ایک ایک لفظ کے میں آورڈ میننگ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پورا ککورا فائدہ ہو جائے غالب نے نصر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا فارسی سے کیا ان کی تین کتابیں پنج آہنگ مہر نمروس دستمبور قابل ذکر ہیں اردو میں بھی ان کے چار نصری رسالے ملتے ہیں ان کے علاوہ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے تقریزے اور کچھ متفرک تحریرے بھی لکھی تھی ان میں غالب کی نصر عام عام طور پر ساخ اور سادہ ہے لیکن ان کا سب سے بڑا نصری کارنامہ ان کے خطوط ہیں غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا بقول حالی یعنی حالی جو ہے بہت بڑے بھی ایک رائٹر ہیں وہ خود کہتے ہیں مرزا کی اردو خطوط کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نیرالہ ہے جی اسٹوڈن مرزا کے اردو خطوط کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نیرالہ ہے نہ مرزا سے پہلے کسی نے خطوط کتابت میں اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے ان کی پوریت پوریت تقلید ہو سکی یعنی کہ جس طرح انہوں نے لکھا اس طرح کسی نے اس کام کو انجام نہیں دیا جی اسٹوڈن آگر لکھتے ہیں کہ غالب نے مرازلہ کو مقالمہ بنایا ایک اگزام میں آتا ہے کس نے کہا تھا کہ میں نے مرازلہ کو مقالمہ بنا دیا تو آپ کو جواب دیں گے غالب نے کہا تھا ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپے نقشے سمٹ آئے ہیں خاص طرح پر اٹھارہ سو سنتاؤن کی آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ ترونما ہوا اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت رکھتے ہیں غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی واقعہ نگاری منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہو جی ہیں اسی کے ساتھ تنظم مزاہ کا انصر بھی غالب کے نصر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے یہ چونہ آپ نے ان کے بارے میں جانا کہ کس مزاہ کے شاعر تھے اور کیسے وہ لکھنے والے تھے ان کے خطوط میں کسی ساتھ گی تھی اور کسی ایسے چیزیں تھیں جس کو لوگ آسانی سے اور عام پرام میں لوگ سمجھ لیا کرتے تھے یہ ان کی باتیں ہو گئی اب آگے دیکھتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے خط لکھا ہے تو خط کس کے نام لکھا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی لیکن آج پہلے اس چپٹر کا جو ورڈ میننگ پہنگ رہا ہے ورڈ پہنگ رہا ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہو تو امتحان میں آپ سے پوچھے دیتا ہے دیکھئے ورڈ میننگ میں آپ کو دیکھنا ہوگا یہ لکھا ہے الفاظ یہ لفظ کی جمع ہے اور یہ مانگا لکھا ہے یہاں لکھا ہے ناغہ کا لکھا ہے ناغہ کا لکھا ہے ناغہ اس کا معنی ہوتا ہے یک بیک اچانک بیک وقت اچانک پھر لکھتا ہے اختلاط کا لکھا ہے اختلاط اس کا معنی ہوتا ہے میل میلاب کیا گھرہ میل میلاب اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ام بے سات کا لکھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوشی اور لکھا ہے بے آئینے ہی کیا ہے بے آئینے ہی اس کا معنی ہوتا ہے ہو بہو ہو بہو یا بلکل ٹھیک ویس آئی یہ ورڈ میننگ ہے جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور آگے دیکھتے ہیں یہ ہے ناغا کیا ہے ناغا تھوڑا سا نیچے آئے گا اور یہ ہے ناغا ناغا کے منابت کیا ہوتا ہے بے ایک وقت اچانک ہو گیا اس کے بعد موصوم ہے نمبر تی میں جا ہے موصوم نام سے پکارا جانے والا نام سے پکارا جانے والا واللہ اس میں واو جو ہے یہ قائدہ ہے عربی کا جو اس کے آدمانہ ہوتا ہے قسم کے لئے تو واللہ جب ہائے گا اس کا معنی ہوگا خدا کی قسم واو اس میں قسمیاں ہے اس کے بعد اہلِ حرفہ اہلِ حرفہ مانا ہوتا ہے مختلف پیشوں سے متعلق لوگ مختلف پیشوں سے متعلق لوگ مسکن مسکن مانا ہوتا ہے رہنے کی جگہ کیا ہوتا ہے رہنے کی جگہ یہ ورڈ میننگ آپ کو یاد کرنا ہوگا خدا کے دیکھتے ہیں لکھا ہے غارت کیا لکھا ہے غارت غارت کی مانا ہوتا ہے لوٹ تباہی بربادی یہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک کوچا کوچا کی مانا ہوتا ہے گلی کلی کچا کچا بناتا ہے گلی پھر لکہ شدت شدت کے بناتا ہے سختی کیا باتا ہے سختی باز پورس پورس تاس کرنا کچھ گوش کرنا اس کو بلتا ہے باز پورس اس کے باس ہے ہنگام داروگیر ہنگام داروگیر اس کے بناتا ہے وقت زمانہ پکڑ دھکڑ پکڑ دھکڑ شروع کرتے ہیں پہ گا ہنگام داروگیر پھر ہے کیا ہنگامہ اس کا مانا ہوتا ہے شورش فتنہ فساد فتنہ فساد اس کے بعد ہے خواہی اس کا مانا ہوتا ہے چاہیے چاہے آشوب تو کہتے ہیں ہنگامہ فتنہ اور فساد اس کے بعد دیکھتے ہیں مسلحت کیا لکھا ہے مسلحت یہ ہے مسلحت مانا ہوتا ہے مشورہ کرنا حکمات پالیسی اس کو بولتے ہیں اردن مسلحت سیاست پانا یعنی کہ سزا پانا کیا ہے یاست پانا کیا ہوتا ہے سزا پانا اس کے بعد ہے جنرلی بندوبست یہ تمام چیزیں آپ کو کوسٹن میں آنے والے ہیں جنرلی بندوبست مانا ہوتا ہے فوجی انتظام پھر ٹکٹ ٹکٹ لکھا ہے اس کے بعد ہے اجازت نامہ کیا ہوتا ہے اجازت نامہ اس کے بعد زینہار کیا ہے زینہار معنی ہوتا ہے کہ ہرگیز کیا ہوتا ہے ہرگیز مکتوب نگاری جی ایک چوڑی ہے اس کا معنی آپ کو دھیان سنا ہوگا کہ مکتوب نگاری موجود ہوتا ہے خطو کتابت کرنا لکھنا اچھا اس کے بعد ہے خط لکھنا مکتوب نگاری مطلب ہوتا ہے خط لکھنا مکتوب مانے خط ہو جائے گا اور نگاری ہو جائے گا لکھنا مانم ہوگا کہ مقتون نگاری کرتے ہیں خطو کتابت کرنے کو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے گھر بے چراغ ہونا گھر بے چراغ ہونا معنی ہوتا ہے مہارہ یہ ہے گھر ویران ہونا ایسا گھر جس میں کوئی روشنی کھرنے والا نوشک بولتے ہیں گھر بے چراغ ہونا اس کے بعد سے صحبانِ آلی شان صحبانِ آلی شان سے مراد کون ہے مراد انگریز حکام ہے کون ہے انگریز حکام ہے اس کے بعد سے دیکھتے ہیں مبالغہ جاننا مطلب کیا ہوتا ہے واقعے کے خلاف سمجھنا غلط جاننا اس کا مخبیر مخبیر میں نہ ہوتا ہے خبر دینے والا خفیہ ریپورٹر ریپورٹ کرنے والا اس کا مخبیر کہتے ہیں یہ وہ چیزیں رہیں میں نے آپ کو ان کے بارے ہم بتایا اور یہ بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلا آپ کے کتاب میں جو بلستان عدب ہے اس میں سب سے پہلا سبق جو آپ کہا ہے پہلا سبق کیا ہے وہ مکتوب نگاری ہے جس کے لکھنے والے مرزا غالب ہیں جو سترس ستانتان میں پیدا ہوئے اور اٹھارس سو انہتر میں ان کا انتقال ہوا یا پریسولہ اور اس کے بعد سے وارڈ جو پاؤر ہے وارڈ میننگ ہے اس کو بھی ہم نے آپ کو دے دیا اب جو ہے اس کے بعد سے کتنے کوششنز آتے ہیں اس کے ایک آوڈی جتنے کوششنز وہ تمام کوششن پھر سبق کا خلاصہ اور اس کا مضمون کیا ہوتا ہے تمام چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل سے نیکٹ ویڈیو میں دوں گا جب تک اجازت دیجئے اور ویڈیو ہماری اچھی لگے اور اب پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کمنٹ کرنا ہوگا اور لائک کرنا ہوگا جب کمنٹ کریں گے آپ تب ہی میں نیکٹ ویڈیو کو بناوں گا پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ